محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو دو باتوں پر مشتمل ہے ایک اہم مسئلہ اور ایک اسلامی کلنڈر مسئلہ یہ ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ زیل کے بارے میں حج کسے کہتے ہیں کس حالت میں حج فرض ہوتا ہے اگر حج فرض ہونے کے بعد کسی نے حج نہیں کیا تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے جواب حج کے لغوی معنی ارادہ کرنا اور حج کے استلاحی معنی ہے افعال مخصوصہ کا وقات مخصوصہ اور مقامات حیعت مخصوصہ یعنی احرام کے ساتھ بجا لانے کا قصد اور ارادہ کرنا اور اس شخص پر حج کرنا فرض ہے جو اس کی طرف راہ چلنے کی راستہ چلنے کی قدرت رکھتا ہو حج فرض ہونے کے بعد کسی نے حج نہیں کیا اور نہ ہی حج کرنے کی کوشش کی اور انتقال فرما گیا تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یا تو یہودی ہو کر مرا ہے یا نصرانی ہو کر مرا ہے واللہ تعالی علم بس ثواب اور آج کا کلنڈر یہ ہے آج ہندوستان اور آس پاس کے ملکوں کے اندر چاند کی تاریخ ہے تیس شوال المکرم سن چودے سو تیتالیس ہجری اور آج سعودی عربیہ کے اندر چاند کی تاریخ ہے ایک زل قعدہ سن چودے سو تیتالیس ہجری اور آج انگریزی تاریخ ہے ایک جون دوہزار بائیس عیسوی اور آج جو دن ہے وہ بت کا دن ہے وہ نشڈے السلام علیکم ورحمت اللہ